سندھ کے حکمرانوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج کا میرا ٹاپک ہے ایر وائی نیوز بمقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو یقیناً اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے پاس توڑی بہت انفرمیشن ضرور ہوگی فیس بک پر بھی کسی حد تک یہ سٹوری چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایر وائی نیوز کے درمیان آج کل کافی نرازگیاں چل رہی ہے اور نرازگیوں کی نوبت گالیوں تک پہنچ چکی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور اب کہاں تک پہنچی ہے اگر آپ کرنٹ افیرز پالٹیکل افیرز پاکستان افیرز کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس وقت کیا حالات ہیں کیا ہو رہے ہیں آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک یہ کہانی شروع ہوتی ہے تین روز قبل پاکستان بیپرس پارٹی کے بہت ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں آپ نے اکثر ان کو ٹی وی شوز میں دیکھا ہوگا تصویری ہاں پر چل رہی ہے اس وقت تو ان کے ہاتھ ایک وارس اپ میسج آیا یہ جنگ بیسیکلی ایک وارس اپ میسج سے شروع ہوا وہ وارس اپ میسج میں کیا لکھا ہوا تھا اس وقت چل بھی رہی ہے آپ پر لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتا اس وارس اپ میسج میں ایئر وائنیوز کے جو منیجمنٹ تھی اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے اماد یوسف صاحب انہوں نے اپنے ریپورٹرز کو میسج میں لکھا اس ورس اپ میسج میں لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے سندھ کے اندر جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ریپورٹس بنانی ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہاں پر کتنے ہسپتال ہیں ان ہسپتالوں کا کتنا بجٹ ہے سات سالوں میں وہاں پر کتنے پیسے لگے وہاں پر کتنے ڈاکٹرز آتے کتنی تنخواہیں ہیں کتنے ڈاکٹرز نہیں آتے تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے ریپورٹ بنانی ہے یہ میسج لیک ہوا ظاہر سی بات ہے ایئر وائنیوز چینل کے کسی ریپورٹر نے ہی لیک کیا ہوگا یہ میسج سعید غنی تک گیا انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کر پوشٹ کر دیا کہ دیکھیں جناب ایئر وائنیوز جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک مہم کھیل رہا ہے اب آپ اس کو مہم نہیں کہہ سکتے یہ ایک سمارٹ سا میسج ہوتا ہے میں چونکہ خود میڈیا ہاؤسز میں جوب کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ انسٹرکشنز آتی ہیں مالکان کی طرف سے اور یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ میڈیا ہاؤسز بالکل پروپیگنڈا پہ چلتی ہے ایجنڈا ہوتا ہے ان کے پاس ایک کہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہر چینل کا ہوتا ہے ایر وائے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایر وائے صرف پرو پی ٹی آئی چینل ہے حالانکہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی سٹوریز کرتا ہے اگر آپ ارشہ شریف کو دیکھ لیں انہوں نے ذلفی بخاری کے خلاف سٹوریز کی ہے بی آر ٹی کے اوپر آئی پی پی سکینڈل کے اوپر شگر مافیا کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے کافی سٹوریز کی ہے اس حوالے سے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ایر وائے نیوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو اس میسیج کو جب سعید غنی نے ٹویٹر کے اوپر پورٹ کیا تو یہ جنگ جناب شروع ہو گئی اور اس کے بعد ایک خبر ایر وائے نیوز نے چلائی وہ خبر کچھ ایسی تھی کہ سندھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دشمل ملک کے ساتھ بھی نہیں ہوتا سعید غنی کے نام سے یہ سٹیٹمنٹ ایر وائے نیوز کے اوپر چلائی گئی سعید غنی نے اس سٹیٹمنٹ کو کووٹ کیا انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے یہ ایر وائے نیوز جھوٹی خبر چلا رہا ہے تو یہ ایک اور ایشو بن گیا اس وجہ سے جو معاملہ آلریڈی چل رہا تھا اس کو ایک اور اضافہ اس میں ہو گیا کہ اب یہ بنزید تلخی کی طرف جا رہے تھے تو اس خبر کے بعد ایر وائے نیوز کے خلاف ٹرنڈز بننا شروع ہو گئے ایر وائے نیازی کے نام سے اس کے علاوہ مختلف اور ٹرنڈز میرے پاس ہے لکھے ہیں جہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں لانت ایر وائے وی ویل ایکسپوز ایر وائے لانت پی 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 سندھ کو کتوں سے بچاؤ مطلب کہ ایر وائے نے بھی ٹرنڈز چلائے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی میڈیا کے خلاف ان صحافیوں کے خلاف اور بالخصوص ایر وائے نیوز کے خلاف ٹرنڈز چلائے ہیں اب یہ ٹرنڈز کیسے چلتے ہیں کوئی ایک قومی معاملہ ہونا اس کے اوپر عام لوگ کومنٹس پاس کرتے ہیں کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں کچھ اعتفاق کرتے ہیں کچھ نیوٹرل لیتے ہیں کچھ تنقید کرتے ہیں لیکن بالخصوص جب ایسے ٹرنڈز ہوتے ہیں جس میں کسی ایک بندے کو ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر فیک لوگ آ کر شامل ہو جاتے ہیں یہ فیک اکاؤنٹس دو تین ہزار اکاؤنٹس سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ ایک منٹ میں دس دس بارہ بارہ ٹویٹس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ٹویٹر پر ٹرنڈنگ میں آ جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سعید غنی کے خلاف بھی ٹرنڈنگ کی گئی اور اقرار الحسن اور ائر وائی نیوز کے خلاف بھی ٹرنڈنگ کی گئی اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں بیگرانڈ میں جاؤں گا تھوڑا سا کہ مولان تاری جمیل صاحب نے کچھ دن پہلے جو بیان دیا تھا کہ پاکستان کا تمام میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر تمام اینکرز آگئے جوے چودری بالخصوص حامد میر اور اس کے لیوار اوف کلاسرا وغیرہ اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا شور مشانا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو ازادیہ صحافت کے اوپر حملہ ہو گیا لیکن اس معاملے میں جب ایک بہت بڑے ادارے پہ ائر وائنیوز آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اس میں آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے لیکن ایک بہت بڑا چینل ہے وہاں پہ بہت نام اور صحافی ہے عرشت شریف ہو کاشف عباسی ہو اقرار الحسن ہو وسیم بدامی ہو سابر شاکر ہو سب کی اپنی کچھ کالٹیز ہے تو ان کے لیے کوئی بھی اب سامنے نہیں آیا کسی نے کوئی کالم نہیں لکا دو دن سے کسی نے کوئی ٹویٹ نہیں کی کسی نے کوئی خبر نہیں دی اس کے بارے میں تو یہ ان کی ازادی صحافت ہے یا ایدر آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکی کیونکہ وہ مولانا تھے سب کو پتا تھا سیدھا سادھا بچارہ سب بندہ ہے آگے اس نے معافی مانگ ہی لینی ہے تو اس سے معافی منگوائی گئی لیکن یہاں پر کیا صورتحال ازادی صحافت کی وہ آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے اوپر اقرار الحسن نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں انہوں نے ٹویٹر پر ویڈیو کو پوسٹ کیا اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے کتے کاٹنے کے جو بیماری پھیلتی ہے اس کو روکنے کی ویکسین نہیں ہے سندھ کے پاس سندھ کے ہسپتالوں کے اندر دسپنسریز کے اندر نشائی سوتے ہیں سندھ کے سکولوں میں جو ہے وہاں پر گدے باندے ہوتے ہیں اور یہ سچ ہے میڈیا نے دکھایا ہے بہت دفعہ دکھایا ہے سندھ کے معاملات زیادہ خراب ہیں پاکستان کے ہر صوبے کے معاملات خراب ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے بلوچستان کے معاملات دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ خراب ہیں کے پی کے میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں جو میجر سٹیز ہوتی ہیں اس طرح کراچی پشاور اس طرح لاہور اور کوئٹہ جہاں پر حالات تھوڑے بہتر نظر آتے ہیں جہاں پر میڈیا کا فاکس زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہم دہاتوں کی طرف نہیں جاتے اگر آپ پنجاب کے دہات دیکھیں وہاں پر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن کمپریزن کی اگر بات کریں گے آپ لاہور اور کراچی کا اگر کمپریزن کیا جائے تو لاہور کے آگے کراچی آئی تنک میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے ٹین پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ لاہور میں کام ہوا ہے نظر آیا ٹھیک ہے ماضی کے سیاستدانوں کے اوپر اس وقت کیسز بنے ہوئے ہیں وہ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں کچھ میں سزائیں ہو چکی ہیں کچھ میں نہیں ہوئی لیکن ایک مشہور کہاوت لاہور میں پرانے سیاستدانوں کے حوالے سے میں مسئل دگنون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے لیکن سندھ میں پتہ نہیں کہا پہ لگا ہے سمجھ نہیں آتی اب ایک نو سالہ بچہ ہے جس کا نام زیشان ہے اور اس کا تعلق تھا لارکانہ سے اب لارکانہ کس کا شہر ہے آپ سب لوگ بہو بھی جانتے ہیں کہ بلاول بٹو، ذلفکار علی بٹو، بین اصیر بٹو اس کے علاوہ عصف زرداری فلیال تارپور کا شہر ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہاں پر ان کے مزارات بنے ہوئے تو اس علاقے میں ایک بچے کو زیشان جس کا نام تک کتے نے کٹا تو لارکانہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی بنی جہاں پر پیپلز پارٹی کے بانی دفن ہے وہاں پر کوئی ہسپتال موجود نہیں تھا جو اس بچے کا علاج کر سکے اس بچے کو کراچی لائیا گیا پھر کراچی میں بھی کوئی اس طرح کی دوائی نہیں تھی اور پھر وہ بچہ فوت ہو گیا اور اس معاملے کو ائر وائنی اس نے بہت ہائلائٹ کیا اکرال حسن نے اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے چیلنج کیا سعید غنی کو کہ آپ کے حلقے میں کیونکہ سعید غنی جو ہے وہ کراچی سے ہی الیکشن جیت کر اسمبلی میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ صوبائی وزیر تعلیم ہیں میں آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں وہاں پر جو آپ کے حلقے کے سکول ہے وہاں پر بھی گدو کو باندھا ہوا ہے وہاں پر بھی سکولوں میں نشائس ہوتے ہیں تو یہ حالات کراچی کے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور جس کا بہت بڑا بجٹ ہے کھربو رپیہ وہاں پر جاتا ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد پتہ نہیں کہا جاتا ہے بہت سے کیسز بنیں لیکن ادارے بھی صرف کیسز ہی بناتے ہیں اور ریکووری وغیرہ آپ کے سامنے ہیں کیا ریکووری ہوتی ہے دیکھتے دیکھتے اس معاملے میں وزیراللہ سن مراد علی شاہ صاحب تپک پڑے انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جو ایروائی نیوز کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کی میں مضمت کرتا ہوں یعنی کہ وہ اپنے وزیر جو انہوں نے خود ٹرینڈ بنائے اور انہوں نے خود ٹرینڈ سیٹ کیے جس کی خود انہوں نے فنڈنگ کرتے ہیں انہوں نے خود اپنی سوشل میڈیا کی ٹیمز بٹھائی گئے انہی کی مضمت کرتے ہیں مطلب اس سے پہلے ایروائی نیوز الزام لگا چکی ہے کہ حکومت ہمارے خلاف ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بنا رہے ہیں اور پھر ایروائی نیوز ہی خبر جار چلا رہا ہے کہ وزیر اللہ سندھ اس اقدام کی مضمت کرتا ہے جو ایروائی نیوز کی توہین ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی اوپر تو عجیب سا کمپلیکس سا معاملہ ہو کیونکہ سب کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن میں اس معاملے کی بات کروں گا پیپلز پارٹی کے اندر اب برداشت ختم ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اب تقریباً اندرونے سندھ تک محدود ہو چکی ہے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ وبا شروع ہوئی تھی اس حوالے سے وزیر اللہ سندھ کی پوری ایک پورے میڈیا ان کی تعریف میں لگا ہوا تھا اور اب ایروائی نیوز کے ایر کہہ رہا ہے کہ یہ جناب وزیر اللہ سندھ نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہے کراچی جو ہے وہ باقی قومیت سے الگ ہے کراچی کی قومیت الگ ہیں یا کہ لوگ سندھ سے الگ ہیں آپ نے کراچی کے لوگوں کو زبردستی گھروں میں بند کیا ان کے کاروبار تباہ کیے یعنی کہ پہلے خود تعریف کی اب خود وزیر اللہ سندھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وزیر اللہ سندھ نے جب سعید غلی کی مضمبت کی تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھٹو کے وارث ہے اور بھٹو کے جانشین ہے پتہ نہیں کیا کیا خطابات دے دیئے تو جنگ چل رہی ہے آپ لوگ بھی انجوائے کریں میں بھی انجوائے کرتا ہوں تو یہ جو دنگا موشتی ہے ٹویٹر پر چل رہی ہے پتہ نہیں کب تک چلتی ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے کون معافی مانگتے ہیں کیسے جو ملتے ہیں کیونکہ سب یہ لوگ ایک ہی ہوتے ہیں میڈیا والے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مفادات ہوتے ہیں تو یہ الگ نہیں ہو سکتے بارال کافی انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے تو میں نے سوچا میں بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا ہی دوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے پسند آتی ہے تو یار لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ